آج کی کلاس کا اپنا سبجکٹ رہے گا فوریسٹ سروی آف انڈیا اور اس کی ایک ریپورٹ آتی ہے انڈینی سٹیٹ آف فوریسٹ ریپورٹ یا ہنڈی میں بولتے ہیں بھارتی ون استثیتی ریپورٹ اس کو ڈسکرس کرنا ہے یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لگ بھگ ہر اگزام میں جو بھی فوریسٹ سرویس کے اگزام ہیں ان میں اس پہ ایک یا دو کوشن آنا ہی آنا ہے تو امپورٹنٹ تو بہت ہے بہت زیادہ میٹھپورٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے ویڈیو میں یہ اور کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو بھی کلاس سابقی ہو چکی ہیں اپلوڈ ہو چکی ہیں ان میں پراپر وی میں کلاس کو ریکارڈ کرنے کے بعد اسے ایڈٹ کر دیا جاتا تھا جس سے بولتے سمائے اگر کہیں بیچ میں میں رک گیا ہوں یا کئی بار بولتے سمائے اپنے مدے سے بھٹک جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ چلے جاتے تھے تو ایسی چیزوں کو ریموو کر دیتے تھے جس سے جو انیسیسری اپنا ٹائم کا ویسٹیج ہے وہ آپ لوگوں کا نہ ہو اگر کوئی کلاس ہے وہ ایک گھنٹے بیچ منٹ کی ہے اور وہ گھٹ کے ایک گھنٹے کی یا پچاس منٹ کی ہو جاتی ہے تو ٹائم ہی بچتا ہے تو ایسی ساری چیزوں کو ہٹا دیا جاتا تھا لیکن کافی لمبے ٹائم سے اس ٹائپ کے کمنٹ آ رہے تھے میسیج آ رہے تھے ٹیکسٹ اینڈ وائس کے سائد ہے جو کلاسس ہیں جب کنٹیننس ہو جاتی ہیں تو بیس تیس منٹ بعد یہ لگتا ہے بس بھائی بہت ہو گیا آج اجھیل ہو چکا ہے اب آگے بار دیکھوں گا اگلے دو چار گھنٹے بعد باج کروں گا اب آگے ہمت نہیں ہوتی ہے تو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ نہ ہوں بیچ میں جو تھوڑا بہت ہسی مجاک ہے وہ بھی ہو جائے جس سے چیزیں آسانی سے چلی جائیں بوریت نہ ہو تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ چیزیں ریموپ نہیں کی جائیں گی آج کے ویڈیو میں تو تھوڑا بہت لمبا ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس ویڈیو جب اپلوڈ ہو جائے تو اس کے جو کمنٹ باکس ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پرانے جو چار کلاسز تھیں وہ ٹھیک لگیں یا یہ ٹھیک ہے اور وہ ریموپ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو اس ٹائپ کے کمنٹ سے ایک ویو پڑ جاتا ہے کہ وہی میجوٹی کے اس حساب سے ہے تو پھر اس حساب سے ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے گا تو اپنے مین مدے پہ چلتے ہیں فوریٹ سروی آف انڈیا اب یہ ہے کہاں پر پورا ایک باڈی ہے کہاں پر ہے دہرہ دون میں اب اس میں دہرہ دون میں بار بار آتا جا رہا ہے کہ یہ دہرہ دون میں بہت دہرہ دون میں ہے تو سب سے پہلے تو ایک بار دیکھی لیتے ہیں دہرہ دون میں کہ آخر کیا کیا ہے ایک سمپل میں ریویو کر لیتے ہیں تو یہ اپنا نقصہ رہا پتہ ہے آپ لوگوں کو اب اپنا دہرہ دون چل لیتے ہیں دہرہ دون میں آپ انچائی سے بھی دیکھو نا تو یہ ایف آرائی جو ہے فوریٹ ریسرٹس انسٹیوٹ آرام سے دیکھ جاتا ہے کیونکہ کافی بڑا ایریا ہے ان کا جو انہوں نے ڈی فوریٹ یا صاف کر دیا ہے اب یہاں پر ایک تو اپنی ایف آرائی کی مین بلڈنگ ہو گئی فوریٹ ریسرٹس انسٹیوٹ آپ کو معلوم ہے کب بنی تھی انیس سو چھے میں یہ بنائی گئی تھی اس کے بگل میں یہاں ایک لگا ہوا ہوسٹل بول سکتے ہو گیسٹ ہاؤس بول سکتے ہو کچھ بھی بول لو اس میں جو ٹرینی آئی ایف ایس ہوتے ہیں ان سب کو اسی میں رکھا جاتا ہے یا اسی میں رہتے ہیں اسٹیک کرتے ہیں ایف آرائی کی بلڈنگ کے سامنے دو ایسٹیوٹ اور ہیں ایک تو یہ بلڈنگ ہے جس میں آئی ایف ایس والوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کا نام ہے اندرہ گاندھی نیشنل فوریسٹ ایکیڈمی یا اگنافہ اس میں آئی ایف ایس والوں کی ٹریننگ ہونی ہے اور اسی کے سامنے اس میں اسٹیٹ سرویس جو ہیں جسی کہ ای سی ایف ہیں یا آر ایف او ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ان کے سامنے ان کی اکیڈمی ہے اسٹیٹ والوں کی اکیڈمی ہے ان دونوں کے ساتھ ساتھ یہاں ایف آرائی کی بلڈنگ میں ایک باڈی یہاں رہی ہے آئی سی ایف آری انڈین کانسل آف فوریسٹ رسارچ اینڈ ایجوکیشن آئی سی ایف آری وہ بھی یہاں پر رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ آئی سی ایف آری ایک مین باڈی بن گئی ہے پہلے ایف آری سب کچھ دیکھتی تھی پورے دیس میں لیکن اب آئی سی اف آری کو اس کے سب سے اوپر بنا دیا ہے اور آئی سی اف آری کے انڈر ایف آری کو ڈال دیا ہے یہاں پر ایک باڈی اور ہے جسے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے تھے اسی جو اس کا فوریسٹ کا پیچ ہے یہاں پر ساہت او این جی سی چوکو گلتے ہیں سے تو اس کے پاس یہاں ایک چھوٹا سا ایڈیا دکھ رہا ہوگا ایف آری جسے آج کی کلاس کا اپنا مین ٹوپک ہے اس کے سامنے ایک انسٹیوٹ اور ہے آئی سی اے آری کی ہے اگر آپ کا جو سبجکٹ ہے اس میں اگری کلچر والا پارٹ نہیں جڑا ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پس ایک سیمپل ویم ہے اگر جن کے اگری کلچر ہے انہیں دیکھنا ہوتا ہے آئی سی اے آری کی ایک باڈی ہے یہاں کی سوائل اور وارٹر کنجرویشن سے ریلیٹیڈ ہے وہ یہاں پر ہے بعد میں یہاں پر جیولوجیکل اور پرٹینیکل سروی کے جو ریجنل سینٹر ہیں وہ بھی ہیں تو یہاں پر ان کے میوزیم بھی بنے ہوئے ہیں دہرہ دون میں ایک باڈی اور پڑی تھی ہم لوگوں نے وہ ہے وائل لائف انسٹیوٹ آف انڈیا تو ان کا جو دہرہ دون میں انٹری ہے جب ہم لوگ ادھر سے روڑ کی کی سائٹ سے انٹری کرتے ہیں حریدوار کی سائٹ سے نہیں روڑ کی کی سائٹ سے تو جب ادھر سے انٹری کی جاتی ہے تو انٹری کرنے کے بعد ہی جو اپنا بس سٹینڈ آتا ہے بس سٹینڈ سے پہلی ایک چھوٹا سا ایریا ہے پیچ ہے جس میں وائل لائف انسٹیوٹ ہے وائی اب یہاں کنفرم تو ہو نہیں رہا تو پوسیبل ہے کہ یہ والا جو اپنا ایریا ہے یا یہاں پر کہیں وائل لائف انسٹیوٹ آف انڈیا کی بلڈنگ ہوئی باپس چلتے ہیں اب اپنے پر تو فوریسٹ سربی آف انڈیا پر دیکھ لیتے ہیں لوکیشن ہم لوگ دیکھی چکے ہیں کہاں پر ہے اب اس کے بارے میں تھوڑی ہسٹری بغیرے دیکھ لیتے ہیں ہسٹری میں ہم لوگ کچھ چیزیں پہلے ڈسکلز کر چکے ہیں جیسے کی نائنٹی سکسٹی فائیب میں انیس سو پیسٹ میں ایف اے او اور یو اینڈ ڈی پی یہ دونوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ مل کر کے دہرہ دون میں ایک ریجنل سینٹر بنایا تھا پسفر کے نام سے اور یہ جو سینٹر ہے بعد میں اسی کو جب نیشنال کمیشن آن آگری کلچر کی ریپورٹ آئی تھی اس ریپورٹ کی ادھر پہ اسی کو اپگریڈ کر کے دہرہ دون میں ہی ایک ٹائپ سے پوری فل فلیج انسٹیوٹ بنا دی گئی فلیڈ سربی آف انڈیا تو کب بنائی گئی نائنٹی اٹی ون میں کہاں بنائی گئی دہرہ دون میں یہ دونوں ہی کئی بار پوچھے جا چکے ہیں انہیں تو رٹہ مارنا ہی مارنا آپ کو یہ کس کے ریکمنڈیشن سے بنائی گئی نیشنال کمیشن آن اگری کلچر یہ اینسی اے کی وجہ ریکمنڈیشن سے اس کی ریپورٹ کب آئی سیونٹی سکس میں یہ کمیشن کب بنا تھا انیس سو ساٹھ میں یہ ساری چیز ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اب یہ جو ہے کوئی بھی سنسا بنے گی تو کرے گی کیا ان کا کام تھا پورے دیش میں جنگل ہے ان کا ڈاٹا کلیکٹ کرنا بھئی کرتے رہے اب ڈاٹا کلیکٹ کروں گے تو کچھ نہ کچھ تو ریپورٹ کے روپ میں دو گے تو پھر انہوں نے ایک ریپورٹ پبلیس کرنا شروع کی اس ریپورٹ کو بولتے ہیں انڈین اسٹیٹ آف فوریسٹ ریپورٹ یا بھارتی ون اسٹھیتی ریپورٹ تو آپ سے یہ کوئیسن پوچھا جاتا کہ یہ جو انڈین اسٹیٹ آف فوریسٹ ریپورٹ یا بھارتی ون اسٹھیتی ریپورٹ یہ کون پبلیس کرتا ہے تو یہ اپنی ایف آری کرتی ہے ہر دو سال میں ایک بار کرتی ہے انہوں نے پہلی ریپورٹ تو کی تھی نائنٹی ایٹی سیون میں اب میں سے ہو سکتا ہے کسی کا برث ڈے بھی پڑھ سکتا ہے اس سال میں میرا تو اسی میں پڑھتا ہے دوسرا ہے ابھی جو ریپورٹ ہے اسے یاد رکھنے کی جرورت نہیں ہے ابھی جو ہے وہ اپنی سکسٹینٹھ نمبر کی ریپورٹ ہے جو دوہزار انیس میں آئی تھی انیس میں کیا یہ بیس کی جنوری میں مال لو یا انیس کی دسمبر کیا سپاس آئی تھی مین مددہ ہے آئی تو بیس میں ہے لیکن وہ نام جو ہے وہ انیس میں آنا تھا جیسے ابھی نیکس ریپورٹ ہے وہ دوہزار اکیس میں آنا ہے ٹیکنیکلی دوہزار اکیس کے نومبر یا دسمبر تک آ جانی چھئیے لیکن جیسی کنڈیسن ہے یہ ریپورٹ جیسی ڈیلے ہو رہے ہیں اس سے حساب سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریپورٹ جو ہے وہ بائیس کے میڈ تک آپ آئیے وہ اپنا کوئی امید نہیں اس سے کوئی اپنا تعلق نہیں بنتا ہے یہاں پر سیدھا یاد رکھو سولہ اور انیس اب یہ کئی وار کنفیوجر نہ مار دے تو یہاں پر دیکھو یہ سکس جو ہے اگر اسی کو ٹلٹ کر دوگے تو یہ نائن بن جائے گا بس اتنی سے اپنا گن تاڑا بن جاتا ہے سمجھتے ہو آپ لوگ کام چل جائے گا یہاں پر فوریٹ سروی آف انڈیا سے جدب کچھ مدی اپنے ہیں نہیں اس کی جو ریپورٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ جدہ چیزیں ہیں اس ریپورٹ میں کیا کیا ہے کون کونسی چیزیں دیتا ہے اب جیسی کی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا فوریٹ فائر کی انسیڈنس اپنے بہت بڑھ رہا ہے جیسے ابھی میجورم میں فوریٹ فائر ہے جو ان کی ایک لوکل کوئی ڈسٹک تھا لنگلی وہ سٹی کے اندر تک پہنچ گئی یا کچھ ٹائم پہلے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اوڑی سا میں جو اپنا سمبلی پال فوریٹ ایریا ہے نیشنل پارک بھی پڑھتا سائد تو سمبلی پال والے ریجن میں بھی فوریٹ فائر لگ گئی تو یہ جو فوریٹ فائر مونیٹرنگ ہے اس کا کیا کیا جائے کیا سجھ گیا تو اس کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے اون لائن ٹائپ کا سسٹم ہے اس سسٹم کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ شروعات کرنے والے ہیں وہ اپنے ایم پی کی فوریٹ دپارٹمنٹ والی ہیں تو بھئی شروعات ہم نے کی ہے تو ہم تو پھر تو ڈیٹیل میں پڑھیں گے بھئی فرض بنتا ہے اپنا تو اسے بھی دیکھیں گے اور آج کے ٹائم پہ نیشنل لیویل پہ بھئی کام یہ فوریٹ سروی آف انڈیا کرتا ہے تو اس کے کام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو انیونٹری آف فوریٹ ریسورسز یعنی کہ کہاں پر جنگل میں کتنے ریسورسز ہیں وہ ساری چیزیں یہی کلیکٹ کرے کا ڈاٹا یعنی کہ فوریٹ کے بارے میں ڈاٹا کلیکٹ کرنا کہ کتنے ٹائپ کے فوریٹ ہیں کہاں پر کیسے ٹائپ کے فوریٹ ہیں تو انیونٹری کرنا کاربن سٹوک ہے مینگروز کتنے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ ہی کرتا ہے اور یہ اپنی پوری فوریسٹ ریپورٹ میں یہ ساری چیزوں کو پابلیس کر دیتا ہے تو یہاں پر جب اپنے آنگے آئیں گے تو اسی سے ریلیٹر اپنے کوششن آ جائیں گے تو انہیں کرتے سب اپنے کافی ہلپ ہو جائے گی سمجھنے میں کہ کیا چلتا ہے ریپورٹ کو بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم جو اپنی فوریٹ سروی آف انڈیا ہے اسے آئی ہوئے کوششنوں کو دیکھ لیتے ہیں جیسے پہلا کوششن ہے کہ بھارت میں جو ون ہیں کتنا ون شیطر ہے کتنا نہیں ہے کتنا ون cover ہے ون area جو بھی ہے فوریسٹ cover و فوریسٹ ڈیا کتنا ہے مگروز ڈی ایڈیا کتنا ہے فوریسٹ فائر کہاں لگ رہی ہے یہ ساری چیزوں کا ڈاٹا کون سا lichkeit کرتا ہے تو اپنا کون کرتا ہے فوریسٹ سروی آف انڈیا دوسرا ہے فوریسٹ سروی آف انڈیا جس کا انصر یہ آئی گیا دوسرا ہے فوریسٹ سروی آف انڈیا is located at جو اپنا بھارتی ون سرویکچھڑ ہے وہ کہاں ہے یہاں پر ہندی میں تھوڑا translation میں گھر بڑی ہے وہ کوئی دکت نہیں ہے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھارتی ون سرویکچھڑ department یا building جو ہے وہ کہاں پر ہے تو آپ دہرہ دون سیدھا لگا سکتے ہو next question ہے forest survey of india جو ہے وہ کیا کیا کام کرتا ہے تو پہلا answer ان کا option دیا ہے assessment of forest resources of country کہ بھارت میں جو ون ہے یا ون سنسادھن ہے ان کو assessment کرتا ہے یعنی کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ forest کتنا area ہے کون سے type کے forest کتنے زیادہ ہیں مطلب ان کی دیکھ measurement کرنا ان کا data ان کی گڑھنا کرنا تو یہ کام کرتا ہے forest survey of india بلکل صحیح ہے دوسرا option ہے monitoring of forest resources of country بلکل جو اپنے پاس one سنسادھن ہے ان کی monitoring بھی کرتا ہے یعنی کہ monitoring کو ہندی میں کیا بولیں سائد ایک type سے monitor کرنا جیسے class monitor اس type کی monitor کرنا تو تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہو تیسرا option ہے providing service of training research and extension جو اپنے پاس یہ بات صحیح ہے یہ training وغیرہ دیتا ہے اب دیکھو suppose جنگل میں measurement کرنا ہے کہ ایم پی میں یہاں پر جو ایک area ہے جہاں پر اپنے ڈیک کی plantation ہے تو کتنے million hectare کا area ہے جسے measure کرنا ہے یا پھر کوئی survey کا کام ہو رہا ہے تو اپنے جو local staff کو use کیا جاتا ہے اب وہ gps کا device جو ہے اسے نہیں چلا پا رہے ہیں تو کیسے inventory کرنا ہے کیسے ہمیں survey کرنا ہے sample کیسے ڈالنے ہیں جس سے data صحیح طریقے سے collect کیا جائے اس کے لئے ہمیں ایک proper training کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ فر fri والے خودی دیتے ہیں تو اس لئے یہ training والا اپنا option جو ہے وہ صحیح ہے اب یہاں fourth option provide education in forestry بھائی یہ forestry education کا ان سے کوئی لنا دینا نہیں ہے forest education اپنی جو انڈین agriculture universities ہیں ان کے through دیا جاتا ہے تو اس میں یہ اپنا fsi ہے forest survey of india اس کا کام نہیں ہے تو اپنا جو correct answer ہے 1 2 and 3 آگے چلتے ہیں اپنے report پر لوٹ آتے ہیں جو بھارتی 1 اس سے تھی report ہے یہاں پر دو volume میں آتی ہے ایک میں چیزیں آتی ہے دوسرے میں state سے related state wise data آتا ہے تو اس ویڈیو کی ساتھ میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کے دونوں جو اپنی mp کا data ہوگا وہ دونوں فائل نیچے description میں دی گئی ہوگی تو وہاں پر لنک ڈاؤن لوڈ کر لیں اور دیکھ سکتے ہو ہندی والے میلی دیکھ لیں کیونکہ ہندی کی جو ترمیل لوجی ہے وہ کئی وار یہاں پر mention نہیں ہوتی ہے اب اس report میں بہت ساری چیز ہے جن کے بارے میں اپنا data ملتا ہے جیسے forest area کتنا ہے forest cover کتنا ہے tree cover کتنا ہے mangroves growing stalk carwin بہت بکیتی چلتی ہے تو اپنے مطلب کی چیز ہیں انہیں ایک ایک کر دیکھیں گے سب سے پہلے پکڑتے ہیں forest area کو اب forest area کا مطلب کیا ہوا forest area کا مطلب ہے کوئی بھی جمین جو کہیں گورنمنٹ کی ریکارڈ میں یہ لکھا ہو کہ یہ one چھیت رہ ہے اسے ہم لوگ forest area مانتے ہیں جیسی کہ اپنے پاس ایک local پٹواری کا نقصہ دیکھ لو وہ پٹواری کے نقصے میں کیا ہوگا کہ جیسے اس نے کوئی بتا دیا کہ یہاں پر گاؤں ہے یہ اس کا کھت یعنی جو گورنمنٹ کا جو ریوینی ریکارڈ ہے یا گورنمنٹ کی جو ریکارڈ ہیں ان میں کسی area کو اگر forest کے روپ میں پربھاسد کیا گیا ہے تو ہم اسے forest area مانتے ہیں یہ ریکارڈ کسی کے بھی ہو سکتے ہے چاہے سنٹرل گورنمنٹ کی ہو یا لوگ پنچائت دکھاؤ کہ یہ سرکاری جمین ہے وہ بھائی forest اپنا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ یہ forest area ہے گورنمنٹ کی ریکارڈ مانتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس area میں آپ کو پیڑ ہی ملیں گے ہو سکتا وہ خالی بنجر بھونی پڑی ہو وہ بھی forest area ہے اور ایسی بھی ہو سکتی جس پہ جنگل کھڑے ہو یہ forest area کا پیڑوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اب اپنے یہاں انڈیا میں forest area کتنا ہے وہ data یاد رکھ ہے اپنے یہاں 76.7 million hectare اس data کو رٹہ مار لیں پوری جندگی کام دینے میں کہ اپنے دیش کے پورا جو بھولک area بولا جائے تو اس کا 33.34% حصہ پہ یہ forest area ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اپنا دیش جو ہے اتنا بڑا ہے تو اس کا لگ وقت 34% area forest area کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ 23% جو ہے اسے رٹہ مار لیں 2323 کر لو 2332 ایسے کر لو جو بھی سمپل لگے بس ایک دماغ میں idea رہنا چاہیے کہ 23% کے آس پاس ہے یہ ہے forest area definition یاد ہونا چاہیے کہ وہ جمین جو سرکاری record میں یہ ہو گی یہ forest area ہے اور forest area ہے اب question آتی ہے state سے related اس سے بہت question آتے ہیں کہ کون سے state میں forest area کتنا جیدہ ہے تو یہ دو حساب سے دیکھا جاتا ہے ایک تو ماترہ کے حساب سے کہ کس کے پاس کتنے million hectare کا area ہے جیسے mp ہے اگر area کے حساب سے دیکھا جائے تو mp ہے ہمارے پاس سب سے جیدہ area ہے ہمارے پاس 9.4 million hectare کا area forest کا یعنی کہ اپنے پورا state کی جو بھی جیوگرہ ہو total area جو forest کا وہ اتنے hectare million hectare ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے مہاراست دیسرے پہ آتا ہے اوڑی سام اب یہاں آپ کو یہ data یاد رکھنا ہے کیونکہ ہم mp سے اپنے state کا exam دیرا اپنے state کا data یاد رکھنا other state کی data یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہاں جو اپنی list ہے وہ ضرور یاد رکھ ہے کہ area کے حساب سے سب سے جیدہ forest area ہے mp میں دوسرا ہے مہاراست رہ میں اور تیسرا ہے اوڑی سام دوسرا aspect ہے percentage کا اس سے بھی question آتے ہیں percentage میں آپ کو یہ دیکھنا ہے جیسے آپ کا گھر ہے آپ چھوٹا ہے سپوز کوئی ایک آدمی ہے چھوٹا area اور ایک بڑا state ہے اب بڑے state والے کے پاس سپوز اتنا بڑا area جو ہے جس پر forest ہے جیسے ایمپی لے لیا میں نے اور یہ ایمپی کے پاس area تو بہت بڑا ہے تو وہ یہاں area بیسٹ میں آگیا ہے top ہے لیکن percentage کی بات کی جائے تو ایمپی ایمپی پرسنٹیز کیا ایمپی 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 پرسنٹیز کا ایک اپنا aspect ہوتا ہے تو پرسنٹیز کے حساب سے top پہ کون سا آرہا ہے اند مان نکو بار اس بات کو یاد رکھنا ہے کون سا اند مان نکو بار کو دوسرا نمبر سکم کا ہے تیسرا ہے مانی پور کا یہ starting کے جو تین ہیں انہیں یاد کر لو اور ادھار ہے اند مان نکو بار سکم اور ملی فوریسٹ ایریا میں اپنا کام ہو گیا اب ایم پی میں ٹوٹل کتنا ایریا ہے فوریسٹ ایریا نائنٹی فور سیون تھاؤزنٹ یا تو اسکوار کلومیٹر کر لو جیسی بھی آپ کو یاد کر نا ہے یا جب اس ملین ہیکٹر میں بنانا ہو تو یہ جو ہے اسکوار کلومیٹر کو جب ہیکٹر میں بناتے تو یہ دو جیرو آ جاتے ہیں اور دس لاکھ کا ایک ہیکٹر ہے تو یہ 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 پر آ جائے گا نائن پوائنٹ فور ملین ہیکٹر یا پھر چورانوی ہزار سکوار کلومیٹر جیسی بھی آپ کو رکھو ساڑھے اکتیس رٹہ مار لو کوئی فکس تو آتا نہیں ہے ساڑھے اکتیس پرسنٹ ایریا میں اپنا فور ریسٹ ہے ایم پی کی ٹوٹل جو بھوگو لک چھتر ہے اس کا اکتیس پرسنٹ ایریا فور ایریا ہے ایریا ایک داٹا یاد رکھنا آپ دوسرا بھارات جیسے بھولا تھا کہ آپ 23.32 یاد رکھ لو 23.34 یہ ایک ایریا رکھ لو تو جیسے کام سمجھ میں آج کہ کتنا ہے لگ وقت تو اپنے پرسنٹ سے کام چل جاتا ہے کیونکہ آپ سن جو ہے وہ تھوڑے لمبے چھولے رہتے ہے اب آپ کو بلکل مایکرو میں کتنے پچھڑے منی پڑھتے ہیں وہ لگ بھا گئے پاس میں تو لگا دیتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے اپنا اس میں بھارت کا کل بھوگولک چھتر کتنا ہے ہو سکتا آپ میں سے کئی لوگوں نے نہ پڑھا ہو پہلے اپنا ٹوٹل ایریا اینڈیا کا 328 ملین اس کو یاد رکھ ہے یہ کئی بار پوچھ جا چکا ہے اگزام میں تو تین کوششن اپنی آپ پر اس سے ریلیٹوڑ جو ہیں وہ ہو گئے ہیں نیکسٹ دو کوششن اور دیکھتے ہیں the indian state having the highest forest area is مطلب اپنا کون سا ایسا بھارتی راج ہے جس کے جاتا ہے یہ جب تک percentage کی بات نہ کر ہے سیدھا area بول رہے تو اپنا مد پر دیس آئے گا دوسرا کوششن ہے وہ state جس کے پاس سب سے کم area ہے اب تک highest والا تو بتا دیا کم والا آپ کو نہیں بتا یا اب بولو کہ یہ تو ہماری ساتھ بکتی ہو گئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں پڑا کم بل ہے تو یہ دیکھو ہری آڑا پنجاب دو ہیں ان میں سے سیدھا سیدھا میں ابھی انصر بتا دیتے ہیں کہ ہری آڑا ہے پھر ڈسکس کریں جیسے یہ رہا اپنا انڈیا کا نقصہ دیکھو دماغ نہیں لگانا اپنا جب دیس اسٹارٹنگ میں ہم لوگ انسینٹ انڈیا پڑھتے ہیں تو آر کہاں آئیں سیولائیجیسن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پوری جو بھی سیولائیجیسن کی باتیں شروع ہوتی ہیں یہ سب کی سب یہ اپر جو گنگٹک پلین ہے اس ریجن کی ہے کب کی بات چل رہے ہے آج سے دھائی ہزار سال پہلے تین ہزار سال پہلے سال تین ہزار سال پہلے جب اس ٹائم پہ اور اس ریجن میں بسی ہوں گے تو انہوں نے اس ٹائم پہ فوریسٹ کو کلیر کر دیا تھا تو آج کے ٹائم تک کہاں فوریسٹ بچی رہیں گے وہ تو پورا ایریا ساف ہو چکا ہے تو اسی دماغ میں لے جانے کا ہے ہریان پنجاب مدہ کیا ہے یہاں پر پنجاب تو بلکل اسی ریجن میں پنجاب میں تو واسطہ میں سب سے کم ہونا چاہیے پھر ہریان کیوں اپسن ہے ریجن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہریان پنجاب والے جو ہیں انہیں کچھ ایریا میں پھر اس کے اوپر تھوڑی سے پنجاب ہے چندگر کو کہیں بھی جوڑ دینا چندگر یونین ٹیریٹری ہے تو ان کے پاس ایسا کچھ ہے نہیں تو یہاں سیدھا اپنے کو ہریان سے کام چل رہا تھا چندگر اپسن میں دیکھ لیتے اس ٹائپ کے بھی کئی بار کوششن آجاتے ہیں کم ہی آتے ہیں لیکن آجاتے ہیں انہوں نے بولا کہ ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہمیں یہ جو فوریسٹ ایریا ہے پرسینٹیج آف فوریسٹ ایریا انہوں نے بولا کہ آپ ایسی اس چٹوں کو ارنج کر دیجئے جن کا فوریسٹ ایریا ہے ان کے بھوگ چھتر کا ہائیس ہائیر پرسینٹیج سے نیچے کی طرف چلے ایسا کوشن پوچھ لیا یعنی کہ اپنی جیسے ٹیبل دیکھی تھی ٹیبل میں کیا تھا پرسینٹیج میں سب سے اوپر این مان کو بار پھر سک مار پور اتراخن ایریا اس حساب سے تھا اب یہاں اپسن دیکھتے ہیں سب سے پہلے ملا آس ارڑا چل میگ اتراخن کی رلا اب اس کی حساب سے اپنے جو رڈ مار تھا اس میں کیول اتراخن ملا کیول ایک اپسن ملا اپنے پانچ میں سے اور ایک بھی نہیں ہے تو دیکھو ایسے کوشن جو ہیں کئی پر چھوٹ جاتے ہیں اتنی ٹپیکل پہ اپنے کوشن نہیں جانا کیونکہ اتنا اگر ڈیٹیل میں یاد رکھیں گے تو سلیوز بہت جیدہ بڑھ جاتا ہے بس اگر آپ نے تین تین بھی کر لی تو نبی پرسنٹ کے اپنا کام چل جاتا ہے اور جیسے یہاں پر اگر آپ کو اتراخن بھی نہیں پتا ہے تو آپ ایسے یاد رکھو کہ جو ہیلی اسٹیٹ ہے اسپیسلی جو ہیمالی جون میں ہے ان میں فورسٹ ایریا کا جو پرسنٹ ہے وہ جیدہ ہے جیسے اتراخن ان کے پاس لگو ایک ستر پرسنٹ ستر اکتر پرسنٹ کے پاس ہے ارڑا چل ہے یہاں پر دیکھو یہاں پر کون سا ہے دوسرا اتراخن ہے تیسرا نیچے کہیں آئے گا ارڑا چل اور یہ ہیمالی اسٹیٹ ہے تو یہاں پر جب آپ کو آ جائے تو ایک تو اپنے پاس ارڑا چل ہے دوسرا اتراخن ہے اور تیسرا میگالا ہے میگالا ہیمالی اسٹیٹ تو نہیں ہے بنا ہوا ہے تو یہاں اتراخن اور ارڑا چل میں سے دیکھنا ہے اپنے top 5 میں اتراخن سیدھا مل گیا تو یہاں دی سے شروع ہو جائے گا اور یہ اپنا نکل آتا ہے جداد جانے کی ضرورت ہے نہیں بس اگر آپ کو اتنا نہیں پتا تھا تو یہاں تھوڑا مار سکتا تھا کہ ارڑا چل لگایا جائے یا اتراخن لگایا جائے تو یہاں اپنی گڑھ بڑی ہو سکتی تھی آگے دیکھ تے اس میں اب باپس چلتے ہیں اپنی ریپورٹ جو تھی اس پہ فوریسٹ ایریا والے مددی کو دیکھ لیا ہے اب فوریسٹ کور والے مددی کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ فوریسٹ کور کیا ہوتی ہے یہ سمجھ نہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو سٹوڈنٹ فوریسٹ سے نہیں ہے یا ایون ٹیچر جو پیپر سیٹنگ کرتے ہیں انہیں خود پتہ نہیں ہوتا ہے فوریسٹ ایریا اور فوریسٹ کور میں کیا ڈیفرنس ہے تو کوششن پوچھتے ہیں فوریسٹ کور کا اور لکھ رہے ہوتے ہیں فوریسٹ ایریا تو انہیں خود سمجھ بنی آتا ہے کیا بتائیں فوریسٹ کور کا مطلب کیا ہے دیکھو جو اپنی فوریسٹ سروی آف انڈیا ہے یہ ریپورٹ کس سے تو ان کے جو کیمرہ ہے اس کا ایک پکسل ہے ایک پکسل کب بنتا ہے کہ اگر کوئی ایریا جو ہے وہ ایک ہیکٹر کا ہو سو میٹر بائے سو میٹر اگر یہ ایک ایریا کا ایک پکسل بنتا اور اگر اس ایریا میں جو ویجیٹیشن ہے وہ کم سے کم دس پرسنٹ اس ایریا کو کبھر کرے تو ان کا جو پکسل ہے وہ دکھ جاتا ہے دروای پکسل سفید ہوگا ان کا کاؤنٹ ہو نہیں پھائے گا تو انہیں ایک سی دی سی ڈی ڈی بنا رکھی ہے کہ کوئی بھی ایریا کوئی بھی ایس پیچ جو کم سے کم ایک ہیکٹر کا ہو اور سکم ایک ہیکٹر کا ایریا ہو تو ہمارے پکسل میں کانٹ میں آجاتا ہے تو یہ اسے فوریس کور میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں فوریس سروی آف انڈیا کی جو ڈی ایفنیشن اور ایف 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 انڈیشنل لیول کا ہے تو ان کی کبر جو ہے یا یہ پر بول لاؤ کہ canop density ہے یہ کیا ہے دوسرا یہ 10% کا ایسو ہے یہ کیا ہے تو اسے کیسے سمجھیں گے پہلے دیکھتے ہیں canop یہ 10% کا جیسے آپ کے پاس ایک ہی ایریا ہے ایک ایریا جو ہے یہ مانلو کاؤنٹ کر لیا ایس میں کہ یہ جو ایریا ہے وہ ہے 100 میٹر ایسے میں اور 100 میٹر ہے ایسے میں تو اپنے پاس یہ کتنا ایریا نکل آیا یہ نکل آیا 10,000 میٹر اسکوائر کا آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو سیڈو ہے وہ کتنی ایریا میں پڑ رہی ہے سپوز یہ سیڈو ہے وہ چار ہزار میٹر اسکوائر ایریا میں پڑ رہی ہے تو 10,000 میں سے چار آج آرہ ہے مطلب چالیس پر سنٹ ہے تو یہ پڑ جو اپنی کینوپی اوپر سے جو ڈھک رہی ہے اسے وہ چالیس پر سنٹ کی ہے یہ کینوپی ڈینسٹی میں دوسرے سینس میں لے کر کے یہ سیڈو کے کبر کے اسپیکٹ میں ہے تو یہ اپنی اگر ایریا اتنا ہے اور اس میں چالیس پر سنٹ مل رہی تو یہ اپنی کاؤنٹ میں آ جائے گی کیونکہ یہ اپنی سیٹلائٹ کی پکچر ہے جو مسین ہے ان کا ایک پکسل آرام سے بن جائے گا تو فورسٹ کبر کی سمجھ میں آگی آپ کو ان کا کہنا ہے کوئی بھی ایریا ہو جہاں پر جو ایریا ہے اس کا سائز جو ہے وہ ایک 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 یہ پر میں نے زیادہ ہو تو ہم اس فورسٹ کبر میں مجرور کر لیتے ہیں یہ پر میں نے آپ سے یہ نہیں بولا کہ وہ کون سی جمین ہے چاہے وہ سرکاری ہو پرائیویٹ ہو کچھ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ فورسٹ کبر میں جیسے آج کل انڈسٹری ہے انہیں بھی اپنی انڈسٹری کی چاروں طرح پلانٹیشن کرنی ہوتی ہے وہ پلانٹیشن بھی فورسٹ کبر میں ایڈ ہو جاتی ہے یا پھر جو بڑے فارمار ہیں جنہوں نے اپنے پاس 20 20 سیکٹر میں سنترے لگا دی ہیں مینگو کی پلانٹیشن کر دی ہے تو بھی چونکہ ٹری ہیں وہ بھی اس میں کاؤنٹ آ جاتے ہیں تو فورسٹ کبر میں وہ بھی ایڈ ہے یہاں پر فرق نہیں پڑتا کہ جو جمین ہے اس کی قانون کی کیا ہے وہ پرائیویٹ ہے یا پبلک ہے کوپریٹیو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بس وہ پرسنٹیج اپنا بیٹھنا چاہیئے فکس تو اپنی فورسٹ سروی آف انڈیا یہ کبر کے بیٹھ پہ چار کٹیگری میں بانٹ لیتا ہے اگر مان کہ چلو جو کبر ہے وہ دس پرسنٹ سے نیچے ہے تو اسے بولنے لگتے ہے یہ سکرب فورسٹ 10% سے چالیس تک ہے تو اسے بولتے ہے اوپن فورسٹ اور اگر فورسٹ دھیان رکھیں یہ دنس فورسٹ پوچھا جا چکا ہے اگر 40% سے اوپر ہیں تو اسے بولتے ہیں دنس فورسٹ اب دنس فورسٹ کے دو سب ڈیویزن ہے اگر 40 سے 70 کے اس پاس ہے تو اسے بولتے ہیں موڈر ریٹ لی ڈینس اور 70 سے اوپر ہے تو اسے بولتے ہیں فہری ڈینس لیکن ہے دونوں ڈینس تو یہ کٹیگری جو ہے ان کے کینوپی ڈینسٹی کے ساب سب وہ یاد رکھ نہیں ہے دوسرا ابھی دیس میں فورسٹ کور کتنا ہے وہ 21.2 ملین ہیکٹر جو اپنی دیس کی جیوگر راپی کا 21 سم لب 6 7 بوت اپنا 23.34 پرسینٹیج آف جیوگر ایریا فورسٹ کور ہے 21.67 پرسینٹ آف جیوگر ایریا ملین ہیکٹر میں اسے کتنا بولوگے 77 71.2 ملین ہیکٹر ان دونوں چیزوں کو دھیان رکھنا ہے بعد میں ہم لوگ انہیں کبر بھی کریں گے ایک ٹائپ سے ایک سات ڈیوائیڈ کر لیں گے اب جو اپنا کئی بار جیسے کوششنوں میں آ جاتا نا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ دیس میں فورسٹ کبر کتنا ہے یہ سوری جیسے جب بھی نئی ریپورٹ آتی ہے تو اکثر ایک جام میں کوششن آنے لگتے ہیں کہ دیس میں ابھی فورسٹ ایریا کتنا ہے اب کتنا ہو گیا نئی ریپورٹ سے تو یہ کبر میں جو اتار چڑھا ہوتے ہیں فورسٹ کبر میں ہوتے ہیں نا کی فورسٹ ایریا میں فورسٹ ایریا تو جو کبرمنٹ کا ایریا وہی ہے جو بھی ڈائی برزن ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن فورسٹ ایریا نہیں بڑھ رہا جو کچھ بڑھ رہا ہے وہ تو یہ فورسٹ کبر بڑھ دی تو اکثر کنفیوزن ہو جاتا ہے وہ فورسٹ کبر کی بات کرتے ہیں لیکن نام ایریا کھلے چل دیتے ہیں تو ایسا دکت نہ ہے تو دونی چیزوں کو الگ الگ سیپریٹ کر کر رہنا ہے اب جو اپنے فورسٹ کبر ہے 71.2 ملین ہیکٹر اسے اس کٹیگری میں بانٹا جاتا ہے کہ جیسے اپنے دیش میں پہری دنس فورسٹ کتنے ہیں موڈرے دنس فورسٹ کتنے ہیں اپن فورسٹ کتنے ہیں ان تین چیزوں کیونکہ دس پرسنٹ کی اپر پر بانتا ہے تو یہی تین میں ڈیوائیڈ کیا جاتا یہ دونوں چیز ہیں انہیں تو سمجھ نی کے لئے ایڈ کر دی جاتا ان کا کوئی پر 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 سب سے زیادہ کون سے ہے موڈرے دنس فورسٹ جو چالیس سے ستر کے بیچ والے سب سے زیادہ ہے اس کے بعد اپن فورسٹ کا نمبر آتا اور سب سے کم ہے ویری دنس مطلب بلکل نیچرل فورسٹ ہے جہاں انسان نہیں پہنچا ہے وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں سمجھ سکتے کہ ایسی فورسٹ تو لگ بہ کئی چھوڑے نہیں ہیں تو آج کی کنڈیشن میں موڈرے دنس فورسٹ بچے ہوئے ہیں اور جیسی پچھلے چار پانچ سال کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی اسی ٹائپ سے سو کر رہی ہے کہ دھیرے دھیرے جو ویری دنس فورسٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور موڈرے دنس فورسٹ کیا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اب کمر درد کی لئے تو موڈ میں کیا ہے سب سے پہلے ایم آتا ہے پھر او آتا ہے اور پھر وی ہے تو یہاں پر بھی اسی سے کام ہو جاتا ہے اپنا کہ سب سے پہلے ایم آتا یعنی سب سے جدہ یہی ہے دوسرا آتا ہے او یعنی اوپن اور لاسٹ میں آتا ہے پوچھا جائے کہ سب سے جدہ کون سی جدہ فوریسٹ ہے تو وہاں یہ موڈریٹ دنس فوریسٹ جو ہے یہ اپنا آنسر آجاتا ہے اب فوریسٹ کبر پہ ایک مدہ اور چھوٹا ہوگا ہے وہ ہے اپنا سٹیٹ وائز کہ ایریا کے سب سے فوریسٹ کبر کسی سٹیٹ میں جاتا ہے آجاتا ہے لیکن ایریا میں تو ہم ہے چاہے فوریسٹ ایریا کی بات کی جائے چاہے فوریسٹ کبر کی بات کی جائے ایریا ہم ایم پی میں سپریم ہے ختم کا پرسنٹیج کی بات جو ہے اس میں تھوڑے بدلاو ہو گئے پرسنٹیج میں سب سب اوپر آگیا ہے لیکش دیب کیونکہ لیکش دیب چھوٹا سا ٹاپو سا ایریا سب پورے ایریا میں ناریل لگا رکھے ہیں تو ناریل کیونکہ بہت جدہ ہے تو فوریسٹ کبر میں ایڈ ہو جاتے ہیں اس لئے لیکش دیب میں لگوا کہ نپی پرسنٹ ایریا ہے اس پر یہ فوریسٹ پرسنٹ ایریا ہے جو پورا پہاڑی لائی ایریا پورے میں یہ لگا پڑا ہے ان مان کو آجاتا آپ نے تیسرے نمبر ہے یہ کبر کی بات کی جار ہے یہ ایریا کی ہے پھر اپنی جو ہمالیا نے سٹیٹ ہے بھو سروع ہو جاتے ہیں اڑڑا چل اور میگھال بھو یہ سٹیٹ بھالی بات کر لی ہے اپنا جو ایم پی ہے اسے تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے تو ایم پی میں فوریسٹ کبر کتنا ہے 77 یا تو 7.7 ملین ہیکٹر کر لو یا 77 000 km square 35 000 km square یا اپنے بھو گل لک کا پرسنٹیج کتنا کر لیں گل ہے وہاں ٹائپ ایرر ہے وہاں یہ 33 کے آس پاس کچھ لکھائی اسے 25 دسم لار ایک پرسنٹ کر لیں اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فوریسٹ کبر کتنا ایم پی میں تو ہے اپنے پاس 30 دسم 33 پرسنٹ آیا تھا یہ آیا تھا area forest area کبر کتنا ہے یہ دونوں کے بیچ پر ڈیفرنس یاد رکھیں پھر کئی بار question آتے ہیں state level پہ کہ آپ جیسٹ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ area جیسا کون سا جیسٹ ہے جہاں سب سے زیادہ فوریسٹ ہے یا پرسنٹ جیس 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 ہے سب سے زیادہ سب سے کم تو اپنے یہ کیا ہے چاہے آپ area وائز کرو یا percentage وائز اجین تو سب سے پہلے last میں آتا ہے یہاں پر forest area بھی سب سے کم ہے اور forest percentage میں بھی بھی سب سے کم ہے دونوں ہی میں ہم کم ہے اجین ایس یاد رکھ سکتے ہوں انجین انڈیا میں 16 مہاجین پت پڑے تھے تو وہ تو بہت ٹائم سے ہیم سی بلا یہ سن میں ہے دوسرا ہے بالا گھاٹ یہ percentage کی بات کر لو یا area کی بات کر لو دونوں میں ہی بالا گھاٹ سب سے ٹاپ ہے دوسری سا دوسری سائی میں اجین آگیا کام ختم ہو گیا یہاں پر جو percentage تھے جیسے very dense moderately dense open forest جو اپنے چل رہے تھے national level پہ ہم لوگوں نے move کو یاد کیا تھا اور move سے اپنا کام ہو گیا تھا move سے لیکن یہاں تھوڑا فرق آجاتا ہے یہاں اپنے میں moderately dense کے پاس بھی نہیں ہے کہ ایمپی میں کوئی پوچھ پائے گا جیدہ سے جیدہ یہ ڈسٹ کو پوچھ کر کے وہ اپنے کام سے اتصری کر لیں گے اس سے آپ ایمپی کی نقصے میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اپنا یہ بالا گھاٹ والا ریجن ہے بہت جیدہ گھنہ ہے اجین یہاں پر رہا آپ کا یہاں پر تو کچھ تھوڑا بہت پیچیز مل جائے تو بھکوانی مالک ہے تو اجین اور پالا گھاٹ یہ دو ہے وہ کبر ہو گئے اب دماغ کا زیادہ دہی نہ ہو تو ایک بار ہم لوگ فورسٹ ایریا اور فورسٹ کبر کو کبر کر دم اس میں ریکارڈ میں لکھا ہے کہ یہ فورسٹ ایریا ہے اور کبر کا مطلب وہ ہی کہ ایک ہیکٹر کا ایریا ہو کم سے کم اور 10% کی کبر کی دنسٹی ہو نیجی دوسرا دیش میں کتنا ہے تو یہ 76.7 مل یو ٹوٹل جیو گرافی کا 23.34 پرسٹ کبر کتنا ہے کبر یہاں گڑھ بڑھ کر دی ہے کبر یہ نہیں ہے کبر کو دوبارہ سے دیکھ ہوا پر کبر اپنی ہے 71.2 million hectare جو ٹوٹل جو دیش کی جو گرافی ہے اس کا بناتی ہے 21.67 آپ کی جو پی ٹی اپلوڈ ہوگی اس میں چینج کر دی جائے گا آپ یہ 71.2 اور یہ area 76 state wise ہے ان دونوں کا data بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں جو ہے area base percentage base اور اس کا بھی تھا area base percentage base ان دونوں کو بھی دھان رکھ رکھ نا ہے اب بات آتی ہے اپنی MP کی MP میں کتنا ہے forest area 94 94 000 square kilometer جب کہ یہ ہے 77 یہ جو گرافی کا 31 ڈیس 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 پرسنٹ یا 31 میں نے آپ کو سائے دکھائیں بیچ میں 30 لکھ دیا تھا 31 ڈیس 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 سلائیڈ کو تو آپ کو مار لینا ہے یہ پہ کچھ چھوٹ نہ چاہیے چھوٹ نہ نہیں چاہیے کیونکہ اس پہ نکل 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 اب اس کی objective کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا objective آ تھا کہ اگر پہ پی پی ایریہ ہے وہ ایک ہیکٹار یا اس سے جدہ ہے اور وہاں پر جو پی ہے ان کی اگر crop کی جو density ہے وہ دس پرسنٹ سے جدہ ہے تو اسے آپ کیا بولیں گے تو وہ آتا ہے اپنا forest cover next ہے at the time of independence جب دیش آزاد ہوا اس time پہ forest cover کتنا دیش کی آزاد پہ forest cover تھا 30% تھوڑا اور ڈاٹا یاد رکھ لو جب دیش آزاد ہوا اس time پہ forest area ہوا کرتا تھا لگ وقت 12% area کیوں کیونکہ اس time پہ بہت بڑے بڑے ruler تھے princely state بنے تھے تو بہت سارا جو area تھا وہ ان راجاؤں کے فوریسٹ area کم ہوا کرتا تھا لیکن cover جو ہے پرائیویٹ دونوں ہی کاؤنٹ ہوں گے تو cover جو ہے 30% کے آس پاس ہے یہ ایوریج ڈاٹا ہے کوئی گورنمنٹ کا record تو ہے نہیں تو یہ جو اس time کے research ہیں یا بات میں research پیپر جو پابلس کی گئے ان میں جو ڈاٹا یوز کیا گیا وہ سے ڈاٹا لیا گیا ہے forest area پوچھا جا چکا ہے یہاں پر mention نہیں کیا گیا یہ پوچھا گیا کہ دیس آجاد ہوا تو کتنا forest area تھا اور ان کے option دیئے گئے تھے اس میں اس type کے تھا 10 سے 20% 30 سے 40% تو اپنا دس سے 20 فیٹ بیٹ رہا تھا option next question دیکھ لیتے ہیں کہ according to indian state of forest report ISFR report 2019 ہے اس کے انصار which is the percentage of total forest cover in india اس کے انصار دیش میں total forest cover کتنی ہے تو یہ اپنی B option 21.67 یہ ہی اس کے نجدیق ہے یہ اپنا بیٹ گیا next question دیکھ لیتے ہیں state with maximum forest cover in india ایسا راج جس کے پاس سب سے جیدہ forest cover ہے اب یہاں percentage یا area کی بات نہیں کی گئی ہے تو اس کا مطلب سیدھا area کی جب تک آپ کو percentage سیدھا سیدھا نہ بولا ہے کہ ایسا راج جس کے پاس سب سے جیدہ forest cover ہے تو area میں forest cover سب سے جیدہ کس کے پاس اپنے مدھ پردیش کے پاس یہ question اس ی type question MP میں آ چکا ہے سیدھا پرلیم میں آیا ہے لیکن ایسے question آ چکے ہیں سیدھا دوسرا maximum percentage of forest cover in relation to total geographical area یہ پر انہوں نے پرسنٹیج سیدھے سیدھے پوچھا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے ایسا کون سا state ہے جس کا جیوگرافی کے حساب سے سب سے جیدہ forest cover ہے پرسنٹیج میں اپنے تین یاد لکشدی مجورم آنمان نکو دیکھو اس میں کچھ ہے نہیں پھر اپنا ارون چل میک حال ہے گوہ آسام گرلا اور مجورم ان میں سے کچھ نہیں مل ہے اب آپ یہاں پر دیان رکھو ہمالین سٹیٹ کون سا مل رہا آپ کو یہ آسام تو ترائی والا گلی ریجن تو یہاں مجورم کو لگا دو کیونکہ یہ کوششن ہو گیا ہے نیکسٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں جو فوریسٹ اپنی پرسینٹیج تھا اس کی ساپ سے کہ یہاں پر کوششن کیا ہے کہ فوریسٹ سروی آف انڈیا جو ہے اس کا کلاسیف کیسن ہے تو اس میں یہ جو موڈریٹ لی ڈینس فوریسٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب کتنے کینوپی ڈینسٹی ہونی چاہیے موڈریٹ لی ڈینس کے لی تو ہم لوگوں نے کیا ایک اور کوششن ایسے دیکھ لیتے ہیں سیم کوششن ہے یہ پچھلے سال 2020 میں ہوا تھا اکٹوبر نومبر کے آسپاس اسیسٹ پروفیسر کا ایکزام اس میں پوچھا ہے ایک انہوں نے اوپن فوریسٹ پوچھ لیا انہوں نے موڈریٹ لی ڈینس فوریسٹ پوچھا اب ایک بار اپنی ٹیبل دیکھ لیتے ہے اس میں کیا ہے اوپن فوریسٹ کا مطلب ہے وہ ایریا جس کی کینوپی ڈینسٹی 10 سے 40 کے بیچ میں ہو ان کا کون سا اپسن بن دیکھو اور 40 پرسن سے نیچے ہو تو سی اپسن اپنا اوپن فوریسٹ کا بن گیا دوسرا موڈریٹ لی ڈینس کی پوچھا ہے تو اس کا کیا ہے 40 سے 70 پرسن تو یہ اس کا ڈ آنسر آگیا دی اور سی آنسر میں کلیر آگیا اب اس میں چیز بھی دیکھ لیا جیسی کہ اب فروری 2021 میں راجستان کا ایک جیسی اف کا انہوں نے اسی پرانی ریپورٹ کا 2017 کی ریپورٹ ہے اس کا حوالہ دے کے پوچھا تھا کہ ہمارے جو ڈیسٹک ہیں ان میں وہ ایریا جس میں سب سے جدہ فوریسٹ ہے اور سب سے کم ہے انہیں بتا دیجئے تو ایسی option تھے جیسے ان کے بارن چورو ہے بنس والا الور جیس والا اس ٹائپ کے ہیں تو یہ ہے اس ہم لوگ یہ دیکھ چکے ہیں یہاں پر کیا اپنے ایریا یا پرسنٹیج کسی میں پوچھے تو اپنا ایک سائیڈ یاد رکھنا آپ بالا فوریسٹ کبار ایج پرسنٹیج آف جیورافیکل ایریا آف اڑیسا یعنی انہوں نے یہ پوچھا کہ اڑیسا کی جو بھوگولک چھتر ہے اس کے پرسنٹی پرسنٹ ایریا فوریسٹ کبار ہے تو آپ سمجھ گئے ہوگے ایم پی میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ایسا ایم پی میں کتنا ہے ایم پی میں انہیں کیا پوچھا فوریسٹ کبار تو اپنے پاس فوریسٹ کبار کتنی پڑھ رہی ایم پی میں کچھ آئیڈیا کرو میں ٹائم دیتا ہوں تب تک آپ لوگوں کو اپنے ہاں 25.1% ایریا کتنا پڑھ رہا تھا اپنا 31 دیس پرسنٹ تو سوچیے اگر کم ٹائم دیا تو نیکس ٹائم اور بڑھ دیں گے پرسنٹ آف جیگر رہی ایریا انڈر فوریسٹ کبار انڈ ٹری کبار انڈ اوڑی سا اسٹیٹ اوڑی سامن فوریسٹ اور ٹری کبار دونوں کو ملا کر کتنا پرسنٹ بنتا ہے تو ابھی آپ آنگے اس کوششن کا یہاں مطلب سمجھئے ابھی تک ہم لوگ فوریسٹ کبار کو جوڑ کیا اپنے ایم پی میں انڈیا میں فوریسٹ کبار اتنی ہے آگے جب ہم لوگ تیس ترم اور پڑھیں گے ٹری کبار تو وہ بھی لگ بھائی پرسنٹ کی آس پاس ہے جب ایسی کوششن آیا کہ فوریسٹ اور کبار تو اپنا دونوں کو جوڑ دینا ہے جیسے فوریسٹ کبار کتنا ہے 21% سپوز کچھ ہے پلس 2.5% فوریسٹ کبار ہے تو یہ لگ وقت 24% کی آس پاس کچھ بن جاتے ہیں تو اس حساب سے اپن کو اس ٹیٹ کا بھی دھیان رکھنا اور سینٹر کا بھی کرنا ہے تو یہ کوششن جسٹرک آئیڈیا کے لیے اوڈی سا کیون کو کوششن کرنے کی یہاں جرور نہیں ہے آگے بڑھتے